انتظار کا یہ مطلب قتم نہیں ہے کہ ہم کسی بھی اہرے غیرے نتھو خیرے کو مہدی بنا کر جلد بازی کا مجال کریں جی نہیں برادہ نیسی سے خاص طور پر میں اپنے بچوں کے لئے کہا ہوں کہ یہ کبھی مت کیجئے گا جلد بازی کے نام پر کہ بھئی امام زمانہ کا ظہور ہو جائے یہ تو ہماری بڑی تمنا بلکل ہے ہم تڑپے جا رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لئے بلکل ایسا ہی ہے تو کیا کریں اب فرض کیجئے ہماری زندگی میں ضرور نہیں ہوتا تو کیا کریں کسی بھی ایک کو اٹھائیں اور امام زمانہ بناتی کہ یہ نہیں چلے گا وہ آپ کے بنانے سے نہیں بنے گا ہمارے یہاں تو اصول یہی ہے کہ نبی بھی خدا بناتا ہے امام بھی خدا بناتا ہے بندوں کے بنانے سے نہ نبی نبی بنتا ہے نہ امام بنتا ہے آپ جائیں مزدر جمکران ضرور جائے آپ جائیں مزدر سہلہ ضرور جائے آپ کی کوئی مشکل ہو آپ خدا کے وسیلے کے طور پر عزیزہ لکھیں کوئی حرج نہیں یہ تمام طرح چیزیں بلکل درست اور ٹھیک ہیں مگر یہ نہ کریں کہ کبھی آپ جمکران جائیں اور جلبازی میں آپ کو کوئی نورانی شخصیت نظر آئے تو آپ کہیں کہ یہی امام زمانہ یہ ہے امام زمانہ کو جب ظاہر ہونا ہوگا سب کے لئے یا آپ کے لئے تو دلیل محکم ہونے چاہیے دلیل محکم ہونے چاہیے ثبوت واضح ہونا چاہیے کہ ہاں یہی وہ ہیں کہ جو میرے زمانے کے امام ہم صرف اپنے کسی دلی خیال کی وجہ سے کسی کو امام ماننے میں جلدی نہیں کریں جس طرح سے پیغمبر اکرم کی ذمہ داری تھی کہ اپنے نبوت کے ثبوت کے طور پر موجزہ پیش کریں اسی طرح سے امام زمانہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ ظاہر ہونا چاہیں گے تو اپنے وجود کا ثبوت پیش کریں گے کسی نہ کسی موجزے کی پیش اس کی تفصیلات اپنے جگہ پر کتابوں کے اندر آئیں مگر یہ نہ کہ کسی جوان کو کوئی بے وقوع بنائے یہ کہہ کر کہ میں زمانے کا امام یہ بہت ہوا ہے میں خاص طور پر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہوا ہے کہ پھر عقائد میں پختہ ہونے کے بعد سادہ لوہی نہیں ہونی چاہیے عقائد میں پختگی ہونی چاہیے مگر سادہ لوہی نہ ہونی